دوستو آج ہم اس ویڈیو کے اندر بات کرنے والے ہیں کہ کیا انٹرنل مارکس جو آپ کے ہوتے ہیں جو آپ کے پروڈجیکٹ فائل کے جو نمبر سے ملتے ہیں وہ فائنل اگزام میں یعنی بورڈ اگزام کے جو ریزلٹ ہوتا ہے وہ اس میں جڑتا ہے یا نہیں جڑتا ہے تو دوستو چلی ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں خاص طور سے ان بچوں کے لیے ویڈیو جو سی بی سی کلاس ٹین کے اندر ہیں ٹھیک ہے تو دوستو جو آپ کا پروڈجیکٹ فائل ہوتا ہے وہ بیس نمبر کا ہوتا ہے یعنی جو آپ کے انٹرنل مارکس ہوتے ہیں وہ بیس نمبر کے ہوتے ہیں اگر مالی کسی سبجیکٹ میں آپ مثال طور پر ہندی ہے ہندی میں اگر آپ بیس نمبر پا گئے ٹھیک ہے اور آپ جو بورڈ کا اگزام ہو رہا ہے اس میں اگر تیرہ نمبر پا گئے تو بیس نمبر کا چونکہ انٹرنل مارکس آپ کا ہے اگر بیس میں بیس پورا پا گئے آپ اور اگر بورڈ اگزام میں جو آپ کا اگزام ہو رہا ہے اس میں اگر تیرہ نمبر بھی آپ پا گئے تو بیس پلس تیرہ برابر ہوتا ہے تیتیس نمبر تو کہیں نہ کہیں یہ آپ کے پاس ہونے بہت مدد کرنے والا انٹرنل مارکس ٹھیک ہے دوستو تو اسی طرح میں بات کرنے والوں کہ ہر سبجٹ کے خاص طور سے کلاس ٹین کے ہر سبجٹ کے انٹرنل مارکس ہونے ہیں سارے کے سارے بچوں کے پروجیکٹ فائل بننے ہیں اور بچے خاص طور سے دھیان نہیں دیتے ہیں کہ ان کی پروجیکٹ فائل کیسی ہے ٹھیک ہے انٹرنل مارکس میں وہ دھیان زیادہ نہیں دیتے ہیں کہ اس کے وجہ سے کہیں نہ کہیں جب ان کا بورڈ کا جو ریزلٹ آتا ہے تو نمبر کمی کے وجہ سے ان کے جو مارکس ہوتے ہیں ان کے جو پرسنٹیج نکلتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں لو نکلتے ہیں تو دوستو آپ کو سب سے زیادہ جو دھیان دینا ہے بورڈ اگزام سے پہلے وہ دینا ہے اپنے پروجیکٹ فائل کی اوپر اور جو بھی آپ کی پروجیکٹ فائل بنیں اچھے دھنگ سے بنیں اور رائٹنگ کے اچھا خیال لکھیں اور جو آپ کو پکچر جو ڈرا کرنی ہے اچھے سے اس کو ڈرا کریں تاکہ جو چیک کرنے والا ہے ٹیچر جو چیک کرنے والا آپ کی کوپی پروجیکٹ فائل جو دیکھنے والا ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ کے رائٹنگ سے آپ کی کوپی سے آپ کی پروجیکٹ فائل سے کہیں نہ کہیں وہ پربھاویت ہو تو دوستو آپ کو خاص اس پر دھیان دینا ہے کیونکہ دوستو اگر آپ اس پر دھیان دیں گے تو آپ کو بہت ہی فائدہ ہونے والا ہے بولڈ اگزام میں اور جن بچوں نے پری بولڈ اگزام نہیں دیا ہے وہ خاص طرح سے پری بولڈ اگزام دے دیں اس سے ایک فائدہ آپ کا یہ ہوگا کہ آپ کی کہیں نہ کہیں آپ نے آپ میں آپ جانچ لیں گے کہ ہم کتنے پانی میں یا ہماری کتنی تیاری ہے تو پری بولڈ بلکل بھی نہ چھوڑیں اور انٹرنل مارکس پر زیادہ زیادہ اپنا دھیان دیں فوکس کریں آپ کی جو پروجیکٹ فائل ہے وہ اچھے سے سجنی چاہیے اچھے سے سجا کر کے اچھے سے اس کو جس طرح سے آپ کو لکھنا ہے جس طرح سے لکھنے کا ڈھنگ ہے اس طرح سے لکھا جائے اور تاکہ ہماری کوپی جاتے ہی نمبرز ہمارے جو ہے اچھے ملنا اسٹارٹ ہو جائے تو دوستو یہ طریقہ ہے اس طریقے سے آپ اپنے مارکس جو ہے وہ گین کر سکتے ہیں آپ پاس ہو سکتے ہیں تو دوستو ہر سبجٹ کا ہونا ہے سوچیں ہندی انگلیش میں جتنی بھی آپ کے یہ سائنس ہر سبجٹ کا انٹرنل مارکس آپ کے ملنے والے اور سب جڑتے ہیں سارے سارے مارکس جو آپ کے وہ جڑتے ہیں تو دوستو بلکل بھی آپ کو کنفیزن کی ضرورت نہیں ہے کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے بس آپ لگت دھن سے اپنی پروجیکٹ جو فائل ہے وہ اچھے سے تیار کریں تاکہ جو ٹیچر ہے وہ آپ کو انٹرنل مارکس اچھے سے دے جب اچھے سے مارکس دے گا تو آپ کہیں نہ کہیں بہت اچھا جو ہے ریزلٹ پانے میں بہت اچھا اس کی بھومکہ رہے گی تو دوستو یہ اپ ڈیٹ تھی جو میں نے آپ کو دی ہے اور جو بھی کوئی آپ کو کمی ہو کوئی آپ کو ضرورت ہو تو آپ ضرور سے کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں تاکہ ہم آپ کے کمنٹ کو پڑھ کر آپ کے جواب دینے کی کوشش کریں تو دوستو اسی طرح کی بورڈ سے ریلیٹڈ جتنی بھی نولیج ہے جتنی بھی جانکاریاں ہے جو بھی اپ ڈیٹ آتی ہیں ہم اسی چینل پر اپ لوڈ کرتے ہیں تو دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں